السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مرکز اہل سنت جامعہ رزبیہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے پیارے بچوں جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی وجہ دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن اطلاع آپ تک اپلوڈ کرتے ہی پہنچ جائے اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثیرات کو کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیں اب آپ کے سامنے جامعہ رزبیہ منظر اسلام کے ایک اہم استاذ حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قبلہ آپ کو نور الانبار کا درس دیں گے آپ ان کے درس کو دھیان سے سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالتَقْسِمُ الرَّابِعُ خبر کے بیان میں ہے اس کے لفظ خبر کے بارے میں اور یہ تقسیم بھی یعنی یہ چوتھی والی تقسیم مطلق خبر واحد کی ہے عام اس سے کہ وہ خبر رسول ہو یا رسول کے علاوہ صحابہ کی خبر ہو تابعین کی ہو یا اور بعد کے لوگوں کی خبر ہو یا کسی کی بھی خبر واحد ہر ایک کی یہ تقسیم ہے ہر ایک کی یہ تقسیم ہے اسی وجہ سے مصنف نے یہ کہا ہے کہ اس کی چار قسمیں ہیں اس تقسیم رابع کی چار قسمیں ایک قسم وہ ہے کہ جو علم کو محیط ہو اس کے صدق کی بنیاد پر اس کا صدق یقینی اور قطعی ہے اس لیے وہ علم کو محیط ہے اس میں جھوٹ کا کوئی شائبہ نہیں ہے جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر اللہ کے رسول کی خبر کے صدق پر دلائلِ قطعیہ قائم ہیں اس بات پر دلائلِ قطعیہ ہیں کہ آپ جھوٹ سے معصوم ہیں دوسرے تمام گناہوں سے معصوم ہیں اس بنیاد پر ان کی خبر اس کے صدق کی بنیاد پر علم کو محیط ہوگی اس میں علم ہی علم ہوگا صدق ہی صدق ہوگا دوسری وہ خبر کہ جو علم کو محیط ہو قضب کی بنیاد پر وہ تو صدق کا علم ہوگا اور یہاں پر قضب کا علم ہے یقین کامل اس بات کا ہے کہ یہ خبر جھوٹی ہے اس میں سچائی کا کوئی جزء کوئی شائبہ ہے ہی نہیں جیسے کہ فرعون نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں معبود ہوں معذ اللہ تو فرعون کے معبود ہونے کا یہ دعویٰ یہ ایسا علم ہے کہ جو قضب کو محیط ہے قضب کے اعتبار سے اس کو محیط ہے اس لئے کہ ظاہر بات ہے کہ جو حادث ہے فانی ہے وہ کسی بھی حالت میں ببدی طور پر وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے دو قسم ہے تیسری قسم یہ ہے کہ اس میں دونوں کا احتمال ہو صدق اور قضب دونوں کا احتمال ہو صدق کا بھی احتمال نکلتا ہے قضب کا بھی احتمال نکلتا ہے جیسے کہ فاسق کی خبر کہ مومن تو ہے لیکن فاسق انسان ہے اب وہ کسی بات کی خبر دیتا ہے تو اب اس کے ظاہر اسلام کی بنیاد پر صدق کا بھی احتمال نکلتا ہے لیکن اس کے فسق کی بنیاد پر قضب کا بھی احتمال ہے لہذا فاسق کی خبر واجب توقف ہوگی جیسے کہ ایک ماہ قبل معیت پڑھ چکے ہو گئے آپ اللہ نے فرمایا یا ایواللزین آمنوا ان جاکم فاسقم بینبائین فتبینو تین قسم ہیں چوتھی قسم یہ ہے کہ ان میں سے دو احتمالات میں سے ایک دوسرے پر راجع ہو دو احتمال ہیں لیکن ایک دوسرے پر راجع ہو جیسے کہ عادل انسان ہے اور تمام شرائط کا جامع ہے تمام شرائط کا جامع ہے جو شرط میں قبل مقدر چکے ہیں روایت کی ضبط انگل عدالت اسلام وغیرہ وہ تمام شرطوں کا جامع ہے عادل انسان ہے تو اس کی خبر اس پر راجع ہوگی جو ان تمام شرائط کا جامع نہیں ہے ٹھیک ہے یہی چوتھی مخبر جو ہے نا چوتھی قسم یہی مقصود ہے یہاں پر جو بیان کرنا ہے اسی چوتھی قسم کا بیان کرنا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو ترجمہ فرماتے والتقسیم الرابعو فی بیان نفس الخبر اور چوتھی تقسیم نفس خبر کے بیان میں وہاں تقسیم ایزن لمطلق خبر الواحد اور یہ تقسیم بھی مطلق خبر واحد کی ہے عام من ان یکونا خبر الرسول او غیرہی عام اس بات سے کہ وہ رسول کی خبر ہو یا آپ کے علاوہ کی اب علاوہ میں بیٹا سر ہے صحابہ تابعین تب تابعین بات کے لوگ ولہذا قال اسی وجہ سے فرمایا وہاں اربعات و اقسام اور وہ چار قسمیں ہیں قسمن یحیط العلم بصدقی ایک وہ قسم جو علم کو محیط و صدق کی بنیاد پر کخبری رسول جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر اس لیے کہ عدلہ قطعیہ قائم ہے آپ کے عصمت پر جھوٹ سے اور دوسرے تمام گناہوں سے و قسمن یحیط العلم بکذبی ہی اور ایک وہ قسم جو اس کے قذب کی بنیاد پر علم کو محیط ہو قدعو فرعون الرموویہ جیسے کہ فرعون کا رموویت معبود ہونے قدعو لئن الحادثہ الفانی لائکون الہن بالبداحطی اس میں کہ جو حادث ہے فانی ہے یہ بدیہ طور پر معبود نہیں ہو سکتا و قسمن یحتمیرہما علیہ سوا اور تیسرے قسم وہ جو ان دونوں کا احتمال لگے برابری پر صدق و قذب دونوں کا احتمال ہو کہ خبر الفاسق جیسے کہ فاسق کی خبر فَإِنَّهُ مِنْ حَيْسُ إِسْلَامِهِ يَحَتَمِلُوا صِدْقَ تو یہ اس کے اسلام کے اعتبار سے صدق کا احتمال لگتا ہے وَمِنْ حَيْسُ فِسْقِهِ اور اس کے فسق کے حیثی سے يَحَتَمِلُوا الْقِذْبَ اس میں کذب کا احتمال ہے فَوَوَوَوَاجِبُ التَّوَقُّف تو یہ خبر واجب التَّوَقُّف ہے وَقِسْمُنْ يَتَرَجْحُوا أَحَادُوا أَحْتِمَالِهِ عَلَى الْآخر اور ایک قسم وہ کہ اس کے دو احتمال میں سے ایک اس پر دوسرے پر راجح ہو جیسے کہ عادل کی خبر جو شرائط کا جامع ہو وَلِهَادَ النَّوْعُ الْأَخِيرُ الْمَقْصُودَ هَا هُنَا اسی وجہ سے یہی نوعی اخیر یہاں پر مقصود ہے یہ چوتھی قسم جہاں پر ایک طرف دوسرے پر راجع ہو اس بنیاد پر کہ وہ عادل ہے تمام شرائط کا جامع ہے فرماتے ہیں اطراف سلاس وہ یہاں پر اس کے تین اطراف ہیں یعنی چوتھی قسم کے تین اطراف ہیں تین اطراف کیاں بیٹھا اب ان کو مکمل تفصیل سے یہ ذکر کریں گے ان تین اطراف میں ایک طرف سمع ہے دوسرا طرف حفظ ہے اور تیسرا طرف عدا ہے تین اطراف ہوئے تین اطراف وہ ہے کہ تین قسم ہیں طرف سمع طرف حفظ اور طرف عدا پھر ان تینوں میں سے ہر ایک کے دو دو قسم ہیں عظیمت اور رخصت عظیمت اور رخصت اب مصنف انہی کی ہر ایک قسم کو تفصیل سے یہاں سے ذکر فرمائیں عبارت صحیح بات واضح ہے میں سمجھاتا ہوں ترجمہ لگاتا ہوں سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لینا بات دیکھو فرماتے اطراف ہوں سلاس اس کے تین اطراف ہیں دیکھو غور سے دیکھنا ترف السمع ایک طرف سمع طرف سمع کا مطلب بِأَنْ يَسْمَعَ الْحَدِيثَ مِنَ الْمُحَدِّثِ اَوْ لَا بَعِتُو کہ اس نے حدیث کو محدث سے سنا ہے یا نہیں یہ ترف السمع کا مطلب وَتَرْفُ الْحِفْزِ دوسرا طرف حفظ ہے ترف حفظ کا مطلب بِأَنْ يَحَفَذَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ أَوَّلِهِ الْآخِرِهِ کہ اس کے بعد یعنی سننے کے بعد اس نے اول سے آخر تک یاد کیا ہے وَتَرْفُ الْعَدَى اور تیسرا طرف عدا ہے بِأَنْ يُلْقِيهِ الْآخِرِ بِأَنْ يُلْقِيهِ الْآخِرِ مثلا ہر ایک میں عظیمت اور رخصت ہے مثلا ہر ایک میں عظیمت اور رخصت ہے ہر ایک کی دو قسمیں ایک عظیمت ہے ایک رخصت ہے فَالْأَوَّلُ عَبْ تَفْصِيرِ فَالْأَوَّلُ تَرْفُ السِّمَعَ تو پہلا طرف کیا طرف سِمعہ ہے وَذَلِكَ اِمَّا يَقُونَ عَظِيمَ اب طرف سِمعہ میں دو قسمیں عظیمت اور رخصت اب عظیمت کا ذکر فرماتے ہیں فرماتے ہیں یا تو وہ عظیمت ہے عظیمت کیا ہوگا وَهُوَ مَا يَقُونَ مِن جِنْسِ الْإِسْمَعَ اور وہ ہے جو سنانے کی جنس سے ہو اسمعہ کی جنس سے ہو سنانے کی جنس سے ہو کیا مطلب اَيَسْمَعُ التِّلْوِيزُ عِبَارَةِ الْحَدِيثِ یعنی شاگرد حدیث کی عبارت کو سنیں شاگرد حدیث کی عبارت کو سنیں استاذ سے مشافہتاً آمن سامنے بلکل اَو مُغَائِبَتًا یا غائبانہ طور پر کیسے بِأَن تَقْرَعَ عَلَى الْمُحَدِّثِ مِن کِتَاب اب اس کے بیٹر دو طریقے ہیں ایک تو یہ کہ کتاب میں دیکھ کر شاگرد استاذ کے سامنے حدیث کی عبارت کو پڑھے ایک تو طریقہ یہ ہے اور ایک طریقہ یہ ہے کہ استاذ پڑھے شاگرد کے سامنے شاگرد سنیں استاذ پڑھے دونوں طریقے ہیں فرماتے اَن تَقْرَعَ عَلَى الْمُحَدِّثِ مِن کِتَابِن بئی طور کہ وہ محدث پر پڑھے کتاب سے دیکھ کر اَوْحِفِظِن یا یاد کیا ہوا وَهُوَ يَسْمَعُوا اور وہ سنیں کون استاذ سنیں سُمَّتَقُولُ لَا پھر ان سے کہے یعنی شاگرد استاذ سے کہے اَهُوَا كَمَا قَرَاتُوا عَلَيْكَا حدرت کیا یا ایسا ہی ہے فرماتے وَهَاذَا آحَاوت یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے کہ شاگرد استاذوں کو عبارت سنائے پھر قیادرت جیسے میں نے پڑھا ٹھیک پڑھا ہے یا کچھ غلط پڑھا ہے استاذ قیادر نام ٹھیک پڑھا ہے تو یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ یہ انسان اپنے نفس کے لیے پڑھ رہا ہے خود اپنے لیے یاد کر رہا ہے تو انسان جو عمل اپنے لیے کرتا ہے اس میں زیادہ رعایت کرتا ہے حفاظت کرتا ہے اس کو زیادہ اچھے طریقے سے محفوظ رکھتا ہے ٹھیک ہے اور دوسرے کے لیے اگر کام کیا جائے تو وہ سوئیے کام چل جائے ہمارے پر سے ذمہ داری اتر جائے لیکن وہی کام اپنے لیے اگر کرنا ہو تو انسان بہت رعایت اور حفاظت کے ساتھ اس کو کرتا ہے فرماتے وَهَاذَا آحَوَت اور یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے لِعَنَّهُ اِذَا قَرَعَ بِنَفْسِهِ اس لیے کہ جب وہ خود پڑھے گا قَانَ اَشَدُ عِنَائَتًا تو یہ زیادہ مضبوط ہوگا مطن کے ضبط کرنے میں مطن کو یاد کر لینے لِعَنَّهُ عَامِلْ لِنَفْسِهِ اس لیے کہ یہ اپنے نفس کے لیے عمل کرنے والا ہے وَالْمُحَدِّسْ عَامِلْ لِغَيْرِهِ اور محدث غیر کے لیے عمل کرتا ہے اَوْ يَا قَرْرَعُ عَلَيْكَ الْمُحَدِّسْ یا اسی کی دوسری صورت یہ ہے کہ محدث پڑھے شاگرد سنے بِنَفْسِهِ خُدْ پڑھے کسی کتاب سے اَوْ حِفِظٍ یا ان کو یاد کیا ہوا وہ پڑھے وَأَنْتَ تَسْمَعُوا اَرْتُوسْ کو سُنتَا ہو یعنی جو شاگرد ہے وہ مخاطبہ اس سے وَقِيلہ اور کہا گیا حاضر حسن یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے ایک قول یہ ہے کہ یہ دوسرا والا طریقہ کہ محدث حدیث کو سنائے چاہے تو وہ دیکھ کر پڑھے یا اپنی یاد کیوں پڑھے یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے تو جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہ زیادہ بہتر ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان فرماتے اور صحابہ اکرام اس کو سنتے تھے اس لیے آپ کے طریقے کا اعتبار کرتے ہوئے یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے لیکن صحیح ہے کہ پہلا والا طریقہ زیادہ بہتر ہے کیوں اس لیے کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم تو معلم امت تھے لوگوں کو سکھانے والے تھے اور آپ تو خطہ سے محفوظ تھے اس لیے وہاں پر یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کے رسول سے بولنے میں یا بتانے میں غلطی ہو گئی ہو لیکن ایک عام محدثیں ان کے بارے میں اعتمال لہتا ہے اس لیے پہلا والا طریقہ زیادہ بہتر وقیرہ اور کہا گیا حاظر حسن یہ زیادہ بہتر ہے لئنہو کانا وظیفت النبی اس لیے کہ یہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے والجواب اور جواب یہ انہو معلم الامہ کہ یہ تو معلم امت ہے وکانا معمونن الخطہ اور آپ معمونن ہے خطہ سے وننسیان وننسیان سے فلیح احتیاط کی حق نہ ہوگا لابن تو ہم لوگوں کے حق میں احتیاط پہلا والا طریقہ ہے او یا قطوبہ علیہ کا عظیمت کی تمام صورتیں ہیں بیٹا دھیان لگنا دو صورتیں ہو گئیں او یا قطوبہ علیہ کا کتابنا على رسم الكتابی یا تمہاری طرف کوئی کتاب لکھے یعنی کوئی کتاب کوئی رسالہ وغیرہ ترتیب دے کر لکھنے کے طریقے پر جو خط لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے اسی خط لکھنے کے طریقے پر کوئی محدث اس کو لکھے اس میں حدیث لکھے اور کسی کو دے دے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے ٹھیک ہے بِأَنْ يَا قُطُوبَ قَبْلَ تَصْمِعَ کیا طریقہ لکھنے کا وہ پورا لکھائیں انہوں نے دیکھو بِأَنْ يَا قُطُوبَ قَبْلَ تَصْمِعَ کہ اس میں بسم اللہ لکھنے سے پہلے لکھے مِنْ فُلَا بِنْ فُلَا إِلَا فُلَا بِنْ فُلَا اسے خط لکھتے ہیں بڑا تو لکھتے ہیں ٹو پھر لکھتے ہیں فروم ایسے نا تو پورا یہ لکھا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر بسم اللہ پھر تاووز تصنیہ وغیرہ جو بھی لکھنا ہے پھر اس کے بعد میٹر لکھا جاتا ہے کیا لکھنا اس میں سُمَّا يُسَمِی یہ لکھنے کے بعد پورا ایڈرس سُمَّا يُسَمِی اب سند کا ذکر کر دیں بیٹا راویوں کا حدیث کی کتاب تو پڑھ لیا نا مشکاہ شریف تو جیسے سند کا ذکر کر دیا اب سند ذکر کرنے کے بعد وَيَذْكُرُوا بَعْدَ ذَالِكَ مطل الحدیث پھر وہ حدیث کے مطن کو ذکر کریں جتنے بھی الفاظ ہیں مطن کے پورا ذکر کر دیں سُمَّا يَقُول پھر آخر میں یہ لکھیں کیا لکھیں اِذَا بَلَغَكَ كِتَابِ حَاذَا جَبْ تُمْ تَكْ میری یہ کتاب میرا یہ خط پہنچ جائے وَا فَاہِمْتَهُ اُوْ تُمْ اس کو سمجھ لو فَحَدِّثْ بِهِ أَنِّي تو میری جانب سے اس کو ربیعت کرنا میری جانب سے اس کو بیان کرنا فَحَاذَا مِنَ الْغَائِبِ کَلْ خِتَاب مِنَ الْحَاذِرِ بیٹا یہ تو غائب کی طور پر ہوگی ہے کتاب اس تک پہنچ گئی تو یہ غائب اس سے یہ کہنا ایسے ہی ہے جیسے کہ حاضر سے خطاب کرنا موجود اگر سامنے کوئی انسان ہے اور اس سے کوئی حدیث بیان کر دیں کوئی محدیث تو جو ترجہ اس کا ہے نا وہی غائب کے لیے اس کا درجہ ہے فَحَاذَا مِنَ الْغَائِبِ تو یہ غائب انسان سے کَلْ خِتَابِ مِنَ الْحَاذِرِ ایسا ہے جیسے حاضر سے خطاب کرنا فِی جَوَازِ الرِّبَائِ روایت کے جائز وَقَقْ الْرِسَالَةِ اور ایسے ہی ہے قاسد رسالہ یہ والا رسالہ نہیں ہے مہنا با رسالہ رسالہ ذراق قاسد کیا ہے قاسد وَقَقْ الْرِسَالَةِ عَلَى هَذَ الْوَجْهِ اور اسی طریقے سے اسی طریقے پر قاسد ہے قاسد وَقَقْ الْرِسَالَةِ اور ایسے ہی قاسد کا بھیجنا اسی طریقے پر بِعَنْ يَقُولَ محدث للرسول وَعِی طور کے محدث رسول قاسد سے کہے بَلْلِغْ أَنِّي فُلَانَن بَلْلِغْ أَنِّي فُلَانَن تم فلا کو میری جانب سے ہی بات پہنچا دو اَنَّهُ قَدْ حَدَّسَنِي بِعَدْ الْعَدِيث کہ اس حدیث کو مجھ سے ذکر کیا ہے فلا ابن فلان ہے آخر تک ذکر کریں فَإِذَا بَلَغَكَ رِسَالَتِ هَذِهِ تو جب تجھ تک میرا یہ قاسد پہنچ جائے فَرْوَعَنِّ بِعَدْ الْعَدِيث اس حدیث کو مجھ سے روایت کرنا یہ طریقہ قاسد کا ہے فَيَكُونَ آنَي تو یہ دونوں طریقے کون سے کتاب والا خط والا اور یہ قاسد والا طریقہ اَلْكِتَابُ وَالْعِسَالَةِ یعنی کتاب اور قاسد خُجَّتَئِ یہ دونوں بیٹا خُجَّت بنیں گے لیکن خُجَّت بننے کے لئے ضروری یہ ہے کہ دلیل سے یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ کتاب اسی محدث کی ہے یہ قاسد اسی محدث کا ہے تو اس قاسد کے اس محدث کے ہونے پر دلیل قائم ہو جائے یا اس خط کے اس محدث کا ہونے پر دلیل قائم ہو جائے تو خُجَّت بنیں گے اور اگر کوئی دلیل نہیں تو نہیں تو یہ دونوں خُجَّت ہوں گے اِذَا ثَبَتَا جب ثابت ہو جائے خُجَّت سے اَلْبِيَّنَا اَنَّا هَذَا كِتَابُ فُلَا کہ یہ فُلَا کا خط ہے اَوْرَسُولُ فُلَا یہ فُلَا کا قاسد ہے عَلَى مَا عُرِفَا فِي كِتَابِ الْقَاضِي جیسے کہ کتاب القاضی میں جان لیا گیا فَهَذِهِ اَرْبَعَتُوا اَقْسَامُ لِلْعَظِيمَتِ فِي تَرْفِ السِّمَاعِ تو یہ ترفِ سِمَاعِ میں عظیمت کے چار قسم ہو گئی سنوی میری بات بٹا تین اطراب طرفِ سمع طرفِ حفظ طرفِ عداء پھر دونوں میں سے ارہے تینوں میں سے ایک کی دو دو قسم عظیمت اور رخصت پھر طرفِ سمع میں جو عظیمت ہے اس کی یہ چار قسم ہیں کہ شاگرد پڑھیں محدث سنیں محدث پڑھیں شاگرد سنیں یا خط کے طریقے پر ہو یا قاسد کے طریقے پر فَهَذِهِ اَرْبَعَتُوا اَقْسَامُ لِلْعَظِيمَتِ تو یہ عظیمت کے چار قسمیں ہیں طرفِ سمع میں وَالْعَوْلَا اَقْمَلَانْ مِلْأَخِرَانْ اور پہلی والی دو قسمیں دوسری قسموں سے اکمل ہیں کیا پہلی والی کیا دونوں کہ جو سننے سنانے والی ہیں ان دونوں سے اکمل ہیں اَوْ يَكُونُوا رُخْصَة یا اس کی ایک قسم کیا رخصت بات سے میری آسان ہے نا رخصت ہے وَهُوَ الَّذِي لَا اِسْمَعَ فِي رخصت وہ ہے نا غائبانہ طور پر ہو نا آمنے سامنے ہو بلکل بھی نہ ہو ہاں اجازت وغیرہ ہو جیسے کہ محدث یہ کہہ دے میں نے تم کو اجازت دی کہ تم میری طرف سے اس کتاب کو بیان کر دو اس کتاب کو جس میں حدیثیں لکھی ہو نہیں ہے کتاب مشکات ہے کوئی بھی کتاب ہے اس کو رویت کر دو تو یہ کہلاتا رخصت کیا طرفِ سمع میں رخصت اَوْ يَكُونُوا رُخْصَة یا رُخصَتُو وَهُوَ الَّذِي لَا اِسْمَعَ فِيهِ اور وہ ہے جس میں بلکل سننانا ہو اَيْ لَمْ تَكُنُوا مُزَاکَرَةُ الْقَلَامُ فِي مَا بَيْنَا یعنی آپس میں مذاکرہِ کلام نہ ہو لَا غائبانہ وَلَا مُشَافَعَتَن لَا غائبانہ طور پر نا آمن سامنے کر اجازت جیسے کہ اجازت دینا حدیث کو روایت کرنے کی اجازت دے دی بِيَنْ يَقُولَ الْمُحَدِّسِ لِغَيْرِي بَيْنِي طور کے محدیث اپنے غیر سے کہے اَجَزُتُو لَكَا اَن تَرْوِيَعَنِّي حَادَ الْحَدِيسَا کہ تم میں میں اجازت دی کہ تم بیان کر دو اس حدیث کو میری جانب سے اللَّذِي حَدَّسَنِي فُلَان فُلَا کہ جس حدیث کو مجھ سے بہن کیا فُلَا فُلَان ہے وَالْمُنَا وَالَا اور ایک قسم اس میں پایا تھی مُنَا وَالَا انہیں رخصت میں ایک طریقہ مُنَا وَالَا ہے مُنَا وَالَا کا مطلب بیٹا یہ ہوتا ہے کہ کوئی کتاب ہے جس میں کچھ حدیثیں لکھی ہوئی ہیں کسی شیخ یا کسی محدیث کی ہیں اب وہ شیخ اور محدیث اس کو وہ کتاب عطا کر دیں اپنے ہاتھ سے کہا بیٹا یہ کتاب ہے اس میں حدیثیں لکھیں گے پوری سند بھی لکھیئے اور ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ تم اس حدیث کو اس کتاب کی حدیثوں کو ہماری طرف سے روایت کر دیں تو پوری کتاب ہی عطا کر دیں یہ مُنَا وَالْمُنَا وَلَا بِعَنْ يَعْتِيَ الشَّيْخُ كِتَابَ سِمَاعِهِ بئی طور کہ شیخ شیخ سمرد و محدیث استاذ اپنے سنی ہوئی کتاب عطا کریں اپنے ہاتھ سے الى المستفید مستفید کی جانبی شاگلت کی جانبی وَيَقُورُ اور کہے هَذَا كِتَابُ سِمَاعِي مِنْ شَيْخِي یہ میری سنی ہوئی کتاب ہے میرے شیخ سے میرے استاذ سے فُلَا ان کا نام ذکر کریں اَجَزُتُو لَكَانْ تَرْوِعَنِّ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم اس سے روایت کر دو اس کو فَهُوَ لَاِسِحُ بِدُونِ الْإِجَازَةِ مُنَا وَلَا میں اجازت شرط ہے مُنَا وَلَا میں ایک کتاب عطا کرنے میں خالی کتاب دے دی اور اجازت نہیں دی تب نہیں مناولے کے لئے اجازت شرط ہے لیکن اجازت کے لئے مناولہ شرط نہیں ہے کتاب دینا شرط نہیں ہے لیکن اگر کتاب دی ہے تو اجازت شرط ہے فَهُوَ لَاِسِحُ بِدُونِ الْإِجَازَتِ مُنَا وَلَا بَغَيْرِ اجازتِ کے صحیح نہیں ہوگا وَلْإِجَازَتُ تَصِحُ بِدُونِ الْمُنَا وَلْإِجَازَتُ پر غیر مناولہ کے صحیح ہوگی فَالْعِجَازَتُ لَا بُدَّ مِنْهَا فِي كُلِّ حَالِ تو اجازت ہر حال میں ضروری ہے چاہے اجازت ہو مناولہ ہو تب بھی اجازت ضروری اور اگر خالی اجازت ہی دیئے ریاض کرنے کی تب تو ہے اجازت وَالْمُجَازُ لَهُ اِنْكَانَ عَالِمًا بِي اب یہاں سے ایک بات یہ بتاتے ہیں کہ اگر کسی کو اجازت دے دی حدیث بہن کرنے کی آپ بیٹے ہوئے ہو ہے نا کوئی محدث صاحب آئے کوئی شیخ آئے اور کہا ہم نے ان لوگوں کو اجازت بہن کرنے کی اجازت دی تو یہ مجاز الہو کہلائے گا فرماتے ہیں اگر مجاز الہو ان حدیث کا جاننے والا ہے جو حدیث ہے اس کتاب میں اجازت سے پہلے ہی وہ جانتا ہے مثلا مشکات یہ کوئی بھی کتاب ہے اس میں جو حدیثیں ہیں اس کو وہ جانتا ہے پہلے ہی اجازت سے پہلے ہی اب اس کے جاننے کے بعد کسی شیخ نے اس کو اجازت دے دی تو یہ اجازت دینا صحیح ہو اور اگر ایسے ہی ہیں خالی بیٹے ہوئے ہیں یعنی حدیث جانتے تو حدیث کوئی چیز ہوتی ہے لیکن حدیث سے سمجھی نہیں ہے پڑھی نہیں ہے اور کسی شخص نے ان کو اجازت دے دی کسی شیخ نے اور یہ بعد میں سوچتے ہیں چلو شراؤں سے حل کر کے مدرسے میں داخلہ لے کر یوٹیوب پہ سن کر کسی طریقے سے حدیث کو حل کر کر لوگوں کو بتا دیں گے تو یہ اجازت صحیح نہیں ہے یہ اجازت صحیح نہیں ہے اجازت اسی وقت صحیح ہوگی جبکہ وہ ان حدیث کو پڑھنے والا ہو جاننے والا ہو اجازت سے پہلے ہی ٹھیک ہے فرماتے والمجاز لہو انکان عالی منبی اور مجاز لہو اگر ان کا جاننے والا ہے اے بیما فیل کتابی یعنی ان حدیث کا جو کتاب میں ہے اجازت سے پہلے جانتا ہے تصح الاجازت اجازت صحیح ہے وَإِلَّا فَلَا اور اگر نہیں جانتا ہے تو صحیح نہیں ہے یعنی جو کوئی تفسیر فرماتا ہے یعنی اذا اجزنا بھی کتاب المشکات مثلا یعنی مثلا جب کتاب المشکات وغیرہ کی اجازت دی کسی کے لیے فَإِذَكَانَ ذَلِكَ الشَّخْصُ عَالِمًا بھی کتاب المشکات تو اگر وہ شخص کتاب المشکات کو جاننے والا ہے قبل ذالک اس سے پہلے اجازت دینے سے پہلے کیسے جانتا ہے اپنے نفس کی قوت کے ذریعے مطالعہ کے ذریعے کہ اس نے اپنا اتنا مطالعہ کیا کہ پوری کتاب المشکات کے حدیثوں کو اس نے حل کر لیا ہے او بِعَانَتِ الشَّرُوع یا شروع وغیرہ کا مدد لے کر اس کو حاصل کر لیا اس نے او ناویز علی کے کسی اور طریقے سے آج کے دوروں یوٹیوب پر پوری کتاب اس نے حل کر لیا لیکن اس کے پاس کوئی سندیں صحیح نہیں ہیں حدیث تو پوری جانتا ہے وہ الفاظ کو پوری سمجھتا ہے پوری حدیث کی تشریح کو جانتا ہے وہ لیکن کوئی سندے صحیح نہیں ہے یا تصیر و المسنف جو مسنف کی کاب تک متصل ہو فَحِينَ اِذِن تَصْصِحُ اِجَازَتُونَ اللَّهُ اس وقت میں ہمارا اس کو اجازت دینا صحیح ہے کیونکہ وہ پہلے سے جانتا ہے وَإِلَّمْ يَقُنْ قَذَالِق اور اگر ایسا نہیں ہے کتاب مشکات نامی سننا صرف کتاب کے حدیث نہیں دیکھی ہے بَلْ يَعْتَمِدُ عَلَىٰ أَنْ يَطَالِعَ بَعْدَ الْإِجَازَتِ بلکہ یہ اعتماد رکھتا ہے یہ یقین رکھتا ہے کہ اجازت ملنے کے بعد اپنے مطالعہ سے ان کو حاصل کر لے گا اجازت مل جائے مطالعہ کر کے پڑھتو لیں گے ہی وَيُعَلِّمُ النَّاسَ اور لوگوں کو سکھا دیں گے کما فی زمانی نہ جیسے کہ ہمارے زمانے میں ہوتا ہے یعنی آج کے دور میں یہی ہے حدیث درس میں کتاب مل جائے پڑھانے کے لیے شرام وغیرہ کسی طریقے سے حل کر کے لوگوں کو سمجھا دیں گے پڑھا دیں گے درسگاہ میں یعنی یہ طریقہ اگر ہے لَمْ تَكُنْ تِلْكَلْ اجازتُ وَخُجَّة تو یہ حجت اس کے لیے ہے یہ اجازت اس کے لیے حجت نہیں بنے گی حدیث کو روایت کرنے کے لیے بَلْ اجازتُ بِتَبَرْرُّق بلکہ یہ تو مہد تبررک کی اجازت ہو تبررکن اس کو اس بات کی اجازت مل گئی یہ کہ تم حدیث روایت کر دو لیکن اس کے لیے حدیث روایت کرنا یہ صحیح نہیں ہوگا یہ بلکل ایسے ہی ہوگا جیسے کہ کسی مجلس میں کسی جلسے جروس میں ملاد وغیرہ میں جاتے ہیں تو چھوٹا سا بچہ ڈیرہ دو سال کا اس کو بھی ساتھ لے گئے تو کیا بچہ اس سے کچھ نصیحت حاصل کرے گا کچھ سمجھے گا کچھ بھی نہیں اس کے اندر تو یہ طاقت اور اسی طاعت یہ نہیں ہے البتہ ہاں تبررک کے طور پر اس کو لے جاتے ہیں ایسے یہ اجازت جو ہوگی محض تبررک کے طور پر ہوگی ٹھیک ہے